مدرسہ سب سے پہلے مدرسے کی اہمیت اس بات سے اندازہ لگائیں کہ سب سے پہلے مدرسہ اللہ تعالیٰ نے خود جنت کے اندر قائم فرمایا کس کے اندر قائم فرمایا جنت میں کس نے ساری دنیا کے ساری دنیا کے خالق و مالک نہیں سبحان اللہ مدرسہ چہار دیواری مدرسہ بھونڈریوں اور مدرسہ اینٹوں مدرسہ تپانیوں کا نام نہیں ہے مدرسہ اس مقام خیر کا نام ہے مدرسہ اس مقام خیر کا نام ہے جہاں کلمہ خیر سکھایا جاتا ہو اسے مدرسہ کہتے ہیں اور ایسا اتحاس میں پہلی بار جنت میں ہوا سبحان اللہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے پڑھایا اور ہمارے باپ اور نبیوں کے باپ اور دنیا کے باپ سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام نے پڑھا پڑھانے والا اللہ پڑھنے والے سیدنا آدم سبحان اللہ 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 تعالی نے قرآن شریف کے پہلے پارے میں ارشاد فرمایا فرماتا میرا اللہ وَعَلَّمَ آدَمَا لَسْمَا أَكُلْ لَهَا اور اللہ تعالی نے سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام کو تمام اسمہ اور مسمیات کے غلوم حتہ فرما دیئے تو اللہ تعالی نے حضرت آدم کو پڑھایا دنیا میں جو سب سے پہلے پڑھے ہیں وہ ہمارے اببہ حضرت آدم سبحان اللہ کیا پڑھایا تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام کو چھے لاکھ یا سات لاکھ زبانوں کا علمتہ فرمایا